بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سخال کے عزل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے اسی کے نام سے کرتا ہوں اتدائے سخن جس کے نام فرشتوں نے بھی سبل کے لئے میرا رسول ہمیشہ کمل کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کیونکہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے تو آج کا یہ دوسرا میچ جونئر انٹر ہاؤس کرکٹ کمپیٹیشن دوزار چوبیس ابو بکر ہاؤس ورسز اسمان ہاؤس اب آپ کے سامنے یہ میچ جاری ہے پہلے اور کا کھیل جاری ہے اسمان ہاؤس بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے اور ابو بکر ہاؤس بولنگ کرتے ہوئے اچھا شارٹ لگایا ہے سامنے بیٹسمن ہے شاہان علی جن کا سامنا ہے محمد زائد سے ایک مرتبہ پھر اچھا بول کیا تھا لیکن لائن کو مس کیا امپائر جو کہ ہمارے آج کے افیشل امپائر ہیں کیسر عباس جو امپائر کے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا گیا یہ ایک ابو بکرہ اسمانہ اس کے درمیان پہلے اور کا کھیل جاری اگلا بول کریں گے محمد زائد ایک مرتبہ پھر اٹھا کے کھیل دیا ہے چھے رنز کے لیے آرڈیٹر بیٹسمن شاہان علی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس طرح اپنے ٹیم کو فائدہ پہنچاتے ہوئے پہلے اوار سے اچھا آغاز فرام کیا ہے شاہان علی نے اچھے سٹو کھیلتے ہوئے جارہانہ انداز سے کھیلتے ہوئے شاہان علی افرام اسمان ہاؤس اور اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا ابو بکر ہاؤس کے بولرز کو اگر شاہان علی کی ویکٹ حاصل کرنی ہے تو سمجھداری کے ساتھ بولنگ کرنی ہے چی تو یہ آج کے دن کا پہلا میچ اور جونئر انٹر ہاؤس کرکٹ کمپیٹیشن کا تیسرا میچ ابو بکر ہاؤس ورسز اسمان ہاؤس اگلا بول کریں گے محمد زائد جن کا سامنا ہے شاہان سے شاہان علی نے ایک بار پھر لگ کی جانب کھیل دیا اور فیلڈر نے اس بال کو فیلڈ کیا ایک رنز کے لیے اور اس طرح پہلے اوور کے اختام پر بڑھتا ہوا سکور ای ٹھینک ٹونٹی کتنا سکور گیا پہلے اوور شاہی دلائی کر رہا ہے نا ہاں پھر تو آپ آرام سے کھل دو شاہی دلائی کیے نا پہلے اوور محمد تنویر ہے نا جی تو دوسرا اوور کرنے کے لیے آئے ہیں محمد تنویر جن کا تعلق ابو بکر ہاؤس سے ہے رائٹ آم میڈیم فاس بولر ہیں سامنا کریں گے شاہان علی اس مرتبہ آچا سٹوک اور ایک بلند دو بالا چھے رنز کھیلا ہے شاہان علی نے چھے رنز کے لیے کھیل دیا شاہان علی نے اس بال کو بھر پور طریقے کے ساتھ اور جو بال ہے وہ الموسٹ گراؤنڈ سے بھر جا چکی ہے اور دیوار کو بھی کراس کر لیا ہے بال نے جی تو پہلی بال پہ سکس رنز لگایا ہے شاہان علی نے محمد تنویر کو اگلا بال کریں گے ایک مرتبہ پھر تنویر ان کا سامنا ہے اسمان آؤوس کے بیٹسمن شاہان علی سے ایک مرتبہ پھر نتیجہ انجام وہی چھے رنز کے لیے اچھی لائن کو پکڑنا ہوگا بالرز کو شاہان علی کو آؤٹ کرنے کے لیے ان کی وکٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی تک مکمل طور پر جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں تمام بالرز پر اور خوب جو ہے دھلائی کرتے ہوئے ابو بکر آوس کے بیٹسمن بالرز ابو بکر آوس کے بالرز کی خوب دھلائی کرتے ہوئے شاہان علی تین بالرز پر مسلسل جو ہے وہ تین چکے لگا چکے ہیں چوتھا بال ایک مرتبہ پھر سیدھا کھیل دیا اور اس طرح چار رنز کا مزید اضافہ بکر آوس کے سکور میں جارہا انداز سے کھیلتے ہوئے شاہان علی تین سکسز لگانے کے بعد ایک بار پھر چوتھی بال پر چار رنز حاصل کیے ہیں شاہان علی نے ایک مرتبہ پھر تنویر علی شاہان علی اور مسلسل پانچ بالرز پھر پانچ پانچ پانٹری حاصل کرتے ہوئے جس میں چار سکسز اور ایٹ چوکہ حاصل کیا ہے شاہان علی نے اور ابو بکر آوس کے بالرز بے بس دکھائی دیتے ہوئے کہ کس طرح جو ہے شاہان علی کو بول کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو آؤٹ کیا جائے لیکن ابھی تک مکمل طور پر بے بس کیا ہوا ہے شاہان علی نے اس ور کی آخری بات اس مرتبہ پھر اور دیکھنا ہوگا آئی تینک چھے رنز کے لیے امپائر کی جانب سے سکنل دیا گیا ہے چھے رنز کا ایک بڑا آور حاصل کیا ہے شاہان علی نے آئی تینک پانچ سکسز اور ایک چوکہ لگایا اس آور میں تو 34 رنز آئے ہیں اس آور میں دوسرے آور میں 34 رنز کا اضافہ ہے اسمان آوس کے سکور میں تو بڑی جرحانہ انداز اپناتے ہوئے اور زبردست میٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہان علی اپنے کوٹے کا دوسرا اور ابو بکر آوس کی جانب سے تیسرا آور کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر محمد زاہد سامنا کریں گے عظیم رحمت اچھا گول کیا اور اس کو اتنا ہی اچھا کھیلا عظیم نے لیکن بال گئی فیلڈر کے ہاتھ میں کسی رنز کا اضافہ نہیں ہو سکا اس بال پہ تو بڑے محتاط انداز سے کھیلتے ہوئے عظیم رحمت جن کا ساتھ دے رہے ہیں شاہان علی ایک مرتبہ پھر زوردار سکے کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور اس بار فیلڈر نے بال کو مس کیا امپائر کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کس چیز کا وہ اشارہ کرتے ہیں اور بائی کی جانب سے اگر ابو بکر ہاؤس کو میچ میں واپس ہی کرنی ہے تو شاہان علی کی وکر لینے ہوگی جو کہ ابھی تک خوب دلائی کرتے ہوئے ابو بکر ہاؤس کی لاسٹ آور میں چونتیس رنز جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے محمد تنویر کی آور میں اور زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے شاہان علی ابو بکر ہاؤس کے پلیئر فیلڈ کو سیٹ کرتے ہوئے ابھی تک تو کافی جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے شاہان علی نے ابو بکر ہاؤس کی مکمل فیلڈ کو اور بولرز کو ایک مرتبہ بھول گئی لیٹل ماسٹر لیٹل ماسٹر شاہان علی کو اب دیکھنا ہوگا امپیر کی جانب سے لیکن ناٹ آؤٹ کا سیگنل جو ہے امپیر کی جانب سے دیا گیا ہے اچھی فیلڈ اس مرتبہ آرے فو رحمان کی جانب سے بال کو اچھا فیلڈ کیا تھا لیکن بال بال بچے شاہان علی اس بال پیران آؤٹ ہونے کی صورت میں اچھی بالنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا ابو بکر ہاؤس کے بالرز کو اور اس پارٹنرشپ کو توڑنا ہوگا جتنا جلدی ہو سکے اگلا بال کریں گے ایک مرتبہ پھر محمد زائد سامنا ہے عظیم رحمت کا اچھا بال کیا اور اتنا ہی اچھا کھیلا ہے اس بال کو عظیم رحمت نے تیسرے اور کا کھیل ہے جاری الموس تقریباً فیفٹی پلس رنز ہو چکے ہیں تیسرے اور کا کھیل جاری ہے اگلا بال ایک مرتبہ پھر محمد زائد اچھا بال کیا تھا اس مرتبہ لائنو لیند کو پکڑا ہوا ہے اور ویکٹ ویکٹ بال کرتے ہوئے محمد زائد عظیم رحمت کو جی اگلا بال پھر ایک مرتبہ آہ زبرلاس بال آف سٹرم کو تھوڑا سا مس کیا اور بال گئی کیپر کے ہاتھ میں اس طرح کسی رنز کا اضافہ نہیں ہو سکا اس بال پہ اور تین اور کے اختتام پر بڑھتا ہوا سکور جو ہے وہ تقریباً فیفٹی پلس شہان علی کسی بولر کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے ابھی تک جدر کی بال ادھر کو چار اچھا آغاز چوتھے اور کبھی عثمان ہاؤس کی جانب سے شہان علی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ابھی تک بے بس کیا ہوا ہے پچھلے میچ کے ہیرو من اف دی میچ آریف اور رحمان کو پچھلے میچ میں پانچ وکٹیں ضرور حاصل کی تھی لیکن ابھی تک جو ہے وہ شہان علی کے سامنے بے بس نظر آتے ہوئے اور شہان علی کی ایک بہت بڑی بگ وکٹ حاصل کی ہے آریف اور رحمان نے اچھا وال کیا دو بال پر مسلسل دو چوکے کھانے کے بعد ایک اچھا وال اور اس طرح کٹ بہائنڈ ڈا وکٹ ہوئے شہان علی اور اس طرح پہلا نقصان اٹھانا پڑا اسمان ہاؤس کو شہان علی کی صورت میں تو اچھا بریک دیا ہے آریف اور رحمان نے ابو بکر ہاؤس کو اب ان کو چاہیے کہ رنز کو رکیں اور جو ایک آغاز فرام کیا تھا اسمان ہاؤس کی جانب سے شہان علی نے تو اس کو بریک کیا ہے آریف اور رحمان نے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے بیٹس میں جو ہے وہ کس طرح کی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں نیکسٹ آنے والے بیٹس میں جو ہے اسمان ہاؤس کی جانب سے عبد الرحمان یہ بھی لیفٹ ہینڈ بیٹس میں ہے اور اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر سامنے ہیں لیٹل ماسٹر آریف اور رحمان جن کا سامنا ہے عبد الرحمان سے اگلا بال کریں گے عبد الرحمان کو مکمل دور پار بیٹ ہوئے بیٹس میں اور وکڑ کیپر بھی اس وال کو لینے میں ناکام رہے بائی کی صورت میں چار رنز کا مزید اضافہ ہوتا ہوا عثمان ہاؤس کے سکور میں اس طرح کے اگر آپ رنز دیں گے تو ٹرگٹ جو ہے وہ بڑا سیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اسمان ہاؤس اور اس طرح آریف اور رحمان آریف اور رحمان آریف اور رحمان اگلا بال کریں گے آئی ٹھنک اس میں جو ہے سٹرائک روٹیٹ نہیں ہوئی سٹرائک کو چینج نہیں ہوئی کیونکہ بائی کا سکور ہے بائی کا چار رنز ملا ہے تو بیٹس میں جو ہے وہ سٹرائک کو چینج کرنا چاہتے تھے لیکن امپائر کیسر صاحب کی جانب سے چینج کیا گیا ہے اور عبد الرحمان کو سامنے لیا گیا ہے اگلا بال ایک مرتبہ پھر آریف اور رحمان ایک مرتبہ پھر سامنا کریں گے آپ عظیم رحمت بولنگ گینڈ پہ موجود آریف اور رحمان اچھا بول کیا تھا اور اس کو اتنا ہی اچھا اکیلہ سویپ کر دیا ہے عظیم رحمت نے اس بال کو اور اتنی اچھی فیڈنگ کی ہے رحم اللہ نے اس بال کو فیڈ کیا اور مزید جو ہے وہ دور انس کا اضافہ ہوا اسمان ہاؤس کے سکور میں چار آور کے اختام پر بڑھتا ہوا سکور آئی ٹھنک سسٹی کمک دوسری انس کا آغاز ہوا چاہتا ہے ابوبکر ہاؤس کو 134 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے پندرہ آور میں جو ہے 133 رنز بنائے ہیں اسمان ہاؤس کی ٹیم نے پندرہ آور میں تو 134 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے ابوبکر ہاؤس کو یہ میچ جیتنے کے لیے دوسری آور کا کھیل جاری ہے پہلے آور کے اختام پر 15 رنز بنائے تھے ابوبکر ہاؤس کی ٹیم نے اب سامنا کریں گے محمد زاہد محمد زاہد جن کا سامنا ہے غفور سے محمد زاہد کو ایک اچھا کیچ پکڑا ہے محمد زاہد کی انہیں کا ختمہ ہوا دو رنز بنانے کے بعد محمد زاہد جو ہے وہ پویلین کی طرف جاتے ہوئے اس طرح پہلی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے ابوبکر ہاؤس کو محمد زاہد کی صورت میں اچھا بریک ٹرو دلایا ہے محمد غفور نے اسمان ہاؤس کو پہلی وکٹ کا نقصان ابوبکر ہاؤس جی تو پہلی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے ابوبکر ہاؤس کو محمد زاہد کی صورت میں نئے آنے والے بیٹس مین ہیں محمد تنویر محمد تنویر رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ابوبکر ہاؤس کی جانب سے اور جن کا سامنا ہے محمد غفور سے محمد غفور اسمان ہاؤس کی جانب سے دوسرا آور کرواتے ہوئے اگر آپ آل کریں گے محمد غفور اچھا بول کیا اور صاف ٹھنڈ کے ساتھ کھیل دیا چار رنز کے لیے محمد تنویر نے چار رنز کا مزید اضافہ ابوبکر ہاؤس کی سکور میں ذمہ داری کے ساتھ کلنا ہوگا ابوبکر ہاؤس کے پلیئرز کو اگر یہ ایک اچھا جو ٹرگٹ ہے ایک سو چونتیس رنز کا ٹرگٹ چیز کرنے کے لیے اچھی بیٹنگ کا مزائرہ کرنا ہوگا خاص طور پر محمد وسیم جو کہ ان کے مین بیٹسپین ہیں اور ان کا اب ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں محمد تنویر محمد تنویر نے آتے ہی پہلی بول پر چوکہ رسید کیا ہے محمد غفور کو اگر آپ بول کریں گے محمد غفور اچھا بول ایک مرتبہ بھی ایک رنز اور اس مرتبہ پھر چار رنز کے لیے کھیلا ہے محمد تنویر نے اس بال کو اور پونٹ کی جانب کھیلا اور چار رنز حاصل کیے محمد تنویر نے ابوبکر ہاؤس کے سکور میں چار رنز کا مزید اضافہ سکور بڑھتا ہوا 23 رنز 23 رنز ہو چکی ہیں اسی طرح بیٹنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا ابوبکر ہاؤس کے بیٹسمنوں کو یہ جو ہے ٹارگٹ تو تیسرا اور کروانے کے لیے اسمان ہاؤس کی جانب سے لائے گیا ہے شہان علی کو جنہوں نے آج دعا دار انہیں کا آغاز کیا اور اپنی ٹیم کے لیے سکسٹی فائی رنز جوڑے اور اس مرتبہ جو ہے وہ اب بولن کے لیے ان کو لائے گیا ہے لیفٹ آم میڈیم فاسٹ بولر ہیں اور آراؤنڈ دی وکٹ سے وہ بول کرنے کے لیے آئیں گے اس مرتبہ محمد وسیم کو تیسری اور کا کھیل جاری اچھا بول کھیا لیٹ کی جانب کھیلنا چاہتے تھے لیکن فیلڈر نے اس بال کو مس کیا ایک رنز کا مزید اضافہ ابوبکر ہاؤس کے سکور میں اگر بات کی جائے اسمان ہاؤس کی تو اچھی اچھی پلئیر اس میں وجود ہیں محمد غفور اس کے ساتھ ساتھ عبدالباسیت ہے محمد علی شفیق گول محمد عیاض اور بولنگ آنٹ پر موجود شان علی اور ویکٹ کیپر بیٹس مین جو ہے وہ عبدالرحمن اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالمتین گیلانی جو کہ اس ٹیم کی لیڈ کرتے ہوئے اس ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے اور اگلا بال ایک مرتبہ پھر کرنے کے شان اچھا بال کیا افٹرم سے وائر تھوڑا سا اور اچھی لائن پر بال کیا بیٹس مین مکمل طور پر بیٹی ہوئے اس بال کو اور کسی رنز کا اضافہ نہیں ہوا اس بال پر بالرز کو جو ہے شان علی کو سپیشلی عظیم رحمت جو ٹیپس دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اور عظیم رحمت بھی اس ٹیم کا حصہ ہے اسمان ہاؤس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سامنا ہے محمد تنویر کا بال کریں گے شان علی اچھا بال کیا اتنا ہی اچھا کھیلہ ہے ایک رنز کے لیے محمد تنویر نے اس بال کو سمجھداری کے ساتھ کلنا ہوگا ذمہداری کے ساتھ کلنا ہوگا اچھا سٹو کھیلہ ہے محمد وسیم نے آف سائیڈ کی جانب چار رنز کے لیے اس طرح کی بیٹے ہیں درکار ہے ابوبکر ہاؤس کی ٹیم کو اور ایک اچھے بیٹسمن ہے محمد وسیم سمجھدار ہیں آپ دیکھتے ہیں کہاں تک لے جاتے ہیں اپنی ٹیم کو اور یہ ٹیرگٹ جو ہے وہ چیز کر پاتے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ پھر شان علی اب اور دا ویکٹ بال کریں گے راؤنڈ کو چینج کیا اگلا بال کریں گے محمد شان علی اچھا بال لیکن اس مرتبہ کٹ کیا اور چار رنز کے لیے کھیل دیا اس مرتبہ پھر محمد وسیم نے سکور کو بڑھاتے ہوئے اور اچھا جو ہے آغاز فرام کرتے ہوئے ابوبکر ہاؤس کی ٹیم کو محمد وسیم اچھا بال لین کا مظاہرہ کرنا ہوگا شان علی کو اور اپنی ٹیم کے لیے اتنا زیادہ رنز ٹارگٹ نہیں ہے ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ بیٹسمنٹ بیٹیو ایس بال کو اور بال گئی سیدھی جو ہے ویکٹ کیپر کے گلافز میں تین آور کے اقتتام پر بڑھتا ہوا سکور چالیس اسمان آوس کی جانب سے چوتھ آور کرنے کے لیے آئے ہیں عظیم رحمت پچھلے میچ کے ہیرو اور پچھلے میچ میں کافی امدہ بولنگ کی تھی عظیم رحمت نے آئی تینک جو ہے وہ ہمارے جو امپائر ہیں وہ بھی اب فہم صاحب کو لائے گیا ہے امپائر کی ڈیوٹی کے لیے باقی جو ایننگ ہے وہ دیکھیں گے امپائر کے فرائی سر انجام دے گے عظیم رحمت اچھا بول کیا اتنا ہی اچھا کھیلہ ہے جی محمد تنویر نے چار رنز کے لیے کھیل دیا اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو بکرہ اس کی جانب سے محمد وسیم اور جن کا ساتھ دیتے ہوئے محمد تنویر ایک سو چونتیس رنز کا حدف عبور کرنا ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے ابو بکرہ اس کی ٹیم کو پندرہ آور میں اس مرتبہ پھر عظیم رحمت بول کیا لیک سائیڈ کی جانب دیکھن امپائر کی جانب سے وائٹ بول کا سگنل کافی ابھی تک پریشان کیا ہوا ہے بیٹسمنوں نے عثمان آوس کے بولرز کو پہلا ویکٹ ضرور حاصل کیا ہے محمد زاہد کا لیکن اتنا زیادہ نقصان نے جو کیا ہے ابو بکرہ اس کی ٹیم نے ابھی تک ایک ویکٹ گوائی ہے اور چالیس رنز ہو چکے ہیں ابو بکرہ اس کی ٹیم کے اگلا بول ایک مرتبہ پھر عظیم رحمت اچھا بول تھا بیٹسمن اس بول کو بیٹ ہوئے کھلنے میں ناکام رہے لائن اور لیند کو کنٹرول کرنا ہوگا عثمان آوس کے بولرز کو بولنگ کو مینٹین کرنا ہوگا ایک لائن پھر بول کرنی ہوگی اگر اس سمال تو نہیں کہہ سکتے ایک اچھے ٹرگٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اچھی بولنگ کا مضل ابھی تاکم دا بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو بکرہ اس کی جانب سے محمد تنویر بولنگ اینڈ پہ موجود ہے عظیم رحمت کافی آف لائن لگ رہے ہیں آج جتنے بھی بولنگ کی ابھی تک وہ شرٹ پچ بولنگ کی ہیں اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا ایک مرتبہ پھر عظیم رحمت جن کا سامنا ہے محمد تنویر سے اچھا بول کیا لیکی جانب کلہ لیکن اس بول پہ کسی رنز کا اضافہ نہیں ہوا اچھی رائنو لینٹ پہ بول کریں گے تو ضرور جو ہے وہ کامیابی ملے گی ایک اچھا میچ دیکھنے کو مر رہا ہے دونوں ٹیموں کو ایمہ بین جو جیتا وہ جائے گا فائنل میں ابو بکر آوس ورسل اسمان آوس ایک مرتبہ پھر عظیم رحمت آئے بول کی لیکی جانب بول کیا اور اس طرح وائٹ بول کیا اور مزید ایک رنز کا جو اضافہ ہے وہ ابو بکر آوس کے سکور میں ہوا ہے پھر عظیم رحمت اچھا بول کیا لیکن اتنا ہی دلکش انداز سے کھلے محمد وسیم اس بول کو اور رنز ملے ہیں چھ رنز چھ رنز کا مزید اضافہ ابو بکر آوس کے سکور میں امتہ بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں بیٹسمن ابو بکر آوس کی جانب سے اور فیفٹی فلاس جو ہے سکور ہو چکا ہے ابو بکر آوس مرتبہ شاہان علی کو پھر ایک مرتبہ لائے گیا ہے پانچوے اور کے لیے اسمان آوس کی جانب سے اچھا بول کیا ہے پہلا بال اور بیٹسمن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا اگلا بال پھر کریں گے شاہان علی سامنے ہے محمد تنویر ایک مرتبہ بھی بہتی امتہ بال زبردست بال اس مرتبہ شاہان علی کی جانب سے اور بیٹسمن جو ہے محمد تنویر مکمل طور پر بیٹھ ہوئے کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن بال جو ہے وہ ٹروپور لائن میں کی گئی تھی شاہان علی کی جانب سے اور موقع نہیں دیا کھلنے کے لیے محمد تنویر کو ایک مرتبہ پھر اگلا بال کرنے کے لیے تیار ہیں شاہان علی سامنے کریں گے محمد تنویر ایک مرتبہ بھار واہ تم تا بالنگ اچھی بالنگ کا مظاہرہ شاہان علی کی جانب سے پہلے اور کافی مہنگہ ثابت ہوا تھا لیکن اس مرتبہ لائن کو کنٹرل کرتے ہوئے ویکرٹ ویکرٹ بول کرتے ہوئے شاہان علی اور جو کے بہتر ثابت ہوتی ہوئی اسمان ہاؤس کی جانب کے لیے اچھی وہ لیکن اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا زاہد نے شارٹ پچ بال دے اور لیک سائٹ کی جانب کھیل دیا چار انس کے لیے محمد تنویر تھے بیٹسمنٹ جنہوں نے یہ سٹو کھیلا چار انس کے لیے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے اور اسی طرح ذمہ دارانہ انہوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے محمد تنویر کو اس ٹرگٹ کو چیز کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر شاہان علی سامنا کریں گے محمد تنویر اچھا بول آف سائٹ کی جانب کھیلا ہے اور اس مرتبہ رن اٹھ کے چانس ہے لیکن بورسمنٹ پہنچ کے قریص پہ اور کسی رنس کا اگلا بول پھر کریں گے شاہان علی جن کا سامنا ہے محمد تنویر سے اچھا بول ایک سمرد بک پھر اچھی لین پہ بول کیا بیٹسمن مکمل ٹورپریس ڈیفینڈ کیا اس بال کو اور اس طرح پانچ آور کا اختتام ہوا ہم اگر آپ کو گراؤنڈ کا ویو دکھاتے چلیں تو یہ گراؤنڈ کا ویو ہے جی آہ گراسی گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی این ایف اخوت بورڈنگ کے جو ڈومیٹری ہے جس پہ آپ ہاؤسٹل کہتے ہیں وہ سامنے موجود ہیں اور یہ ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے تو جس پہ میچ جو ہے وہ جاری ہے کرکٹ گراؤنڈ میں اگلا اور کرنے کے لیے اسمان ہاؤس کی جانب سے لیا گیا ہے محمد غفور کو جن کا سامنا کریں گے ابو بکر ہاؤس کی جانب سے محمد وسیم ابھی تک اچھی بیٹنگ کا مزارہ کرتے ہوئے محمد وسیم اتنا ہے بربور کلہ ہے چھے رنز کے لیے چھے رنز حاصل کیے محمد وسیم نے اس بال پہ پھلٹاس بنایا اس بال کو محمد وسیم نے اور بڑی امدگی کے ساتھ کلہ بغیر زور لگائے ٹائمنگ کے ساتھ کلہ اور چھے رنز حاصل کی ہے آج لگتا ہے یہ نہیں چھوڑیں گے اسمان ہاؤس کی ٹیم کو اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد وسیم ابو بکر ہاؤس کی جانب سے اس مرتبہ پر جو ہے لیک بھائی کی صورت میں ایک رنز کا اضافہ ہوا ہے ابو بکر ہاؤس کے سکور میں لیک کی جانب کھیلنا چاہتے تھے لیکن پیڈ پر بال لگی اور لیک بھائی کی صورت میں ایک رنز کا مزید اضافہ اچھی لائن اور لینٹ پر بال کرنی ہوگی اسمان ہاؤس کی ٹیم کو اس ٹوٹل کو دیفینڈ کرنے کے لیے بڑی گوڑ لینٹ شاید بال لگی ہے وکر کیپر کے ہاتھ میں اور وہ جو ہے اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے محمد وسیم مسلسل جو ہے وہ تین باؤنڈری ایس ور ملے چکے ہیں ابو بکر ہاؤس کی طرف سے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اور اپنی ٹیم کو میچ میں واپسی دلاتے ہوئے محمد وسیم اور اس طرح اونچہ کھیلہ ہے کیپر نیچے ہیں لیکن کیچ جو ہے وہ نہیں کر سکے اور اس طرح اس دوران دو رنز کا مزید اضافہ اسمان آس کے سکو ابو بکر ہاؤس کا سکور میں اس طرح جو ہے وہ باقی جو پلیئر ہیں ابو بکر ہاؤس کے ٹیم کو بیک اپ کرتے ہوئے پلیئر کو بیک اپ کرتے ہوئے میچ جیتنے کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے ابو بکر ہاؤس کی ٹیم مزید یارہ رنس چاہیے ابو بکر ہاؤس کو یہ میچ ون کرنے کے لیے تقریباً چار آور کا کھیل باقی ہے اور اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد وسیم صاحب دے رہے ہیں محمد تارے ایک مرتبہ پھر بولنگ کے لیے لیا گیا ہے عظیم رحمت کو اور اس وقت جو ہے کافی مشکل ہو چکا ہے عثمان آس کی ٹیم کو کے لیے یہ میچ جتنا گیارہ رنس کی دوری ہے ابو بکر ہاؤس کی ٹیم کے لیے اور اس طرح اس کو فیلہ ہے ایک رنس کے لیے اور اس طرح ایک رنس کا مزید اضافہ ابو بکر ہاؤس کی ٹیم میں بکر ہاؤس کی ٹیم کو ایک رنس کا اور اضافہ دس رنس مزید درکار ہیں بکر ہاؤس کی ٹیم کو یہ میچ ون کرنے کے لیے اور اس طرح سٹو کل دیا ہے چار رنس کے لیے محمد وسیم نے کافی زبردست ہو کے لیے آج محمد وسیم نے اور اپنے ٹیم کو فتح کے کنارے تک پہنچا دیا ہے اور یقیناً جو ہے وہ اب چھے رنس کی دوری ہے ابو بکر ہاؤس کی ٹیم کو چھے رنس کی ضرورت ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے ون کرنے کے لیے عثمان ہاؤس کی ٹیم جو ہے وہ بلکل اب جو ہے وہ پریشان دکھاتی دکھائی دیتی ہوئی ایک مرتبہ پھر سامنا کریں گے محمد وسیم بولنگ اینڈ پہ موجود عظیم رحمت اور اس طرح اوپر کھیل دیا ہے اور اس طرح چھے رنس کے ساتھ ابو بکر ہاؤس کی ٹیم نے اس میچ کو ون کیا محمد وسیم کی شاندار ان کی بدولات ابو بکر ہاؤس نے یہ میچ جو ہے وہ پانچ ویکر سے جیت لیا ہے محمد وسیم جن کو قائد آزم کا جو ہے وہ لکب دیا ہے ابو بکر ہاؤس کے بچوں نے اور اس طرح قائد آزم جو ہے انہوں نے بھرپور جو ہے زبردست مزاہرین کا پیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو میچ ون کروایا ایک زبردست دنے کے لیے محمد وسیم نے mai آزم جو ہے اب祖 windows Fen Z مزاہرین کا پیٹنگ کا پیٹنگ